اسلام علیکم ناظرین ڈراما سید ترکی وفا کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مریم جو کہ سبتین کو اپنے رشتے کے متعلق انکار کر چکی ہے ایسے میں سبتین بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اتنا تک کہ وہ تو انڈیریکٹلی مریم پر غصہ بھی نکالتا ہے میٹنگ کے دوران جب مریم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے دو دن کا ٹائم مانگا سب میں نہیں سمجھتی اور میرے خیال میں مجھے کم سے کم دو دن تو چاہی ہوں گے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو سبتین دو ٹو کہتا ہے لیکن ہوتی تو وہ مریم کے لیے ہی ڈیریکٹلی بات ہے میری ڈکشنیو میں سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا یوں آج سبتین کا یہ رویہ دیکھ کر مریم بہت زیادہ اداس ہوتی ہے کیونکہ اب تک تو اس نے سبتین کی محبت ہی دیکھی تھی اس کی اپنایت دیکھی تھی تو دوسر جانب انم کی یہ نند نوشین جو کہ بڑی چلاکی سے سبتین کی اجازت کے ذریعے ہی اسی کے گھر پہ آگے رہ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے خود کو اس گھر کی مالکن اور ساتھ ہی ساتھ پورا پروگرام بنا چکی ہے کہ کیسے سبتین کو اپنے ہاتھ میں کروں گی اسے اپنی محبت میں فساد ہوں گی مگر نوشین سیر ہے تو سبتین کی بہنیں سوا سیر سبتین کو دکھانے کے لیے یہ پاپر تو بے لے رہی ہے نوشین تاکہ میں اچھی بنوں اچھی ثابت ہوں ایسے میں سجیدہ نے دیکھا تو اس کے غیر موجودگی میں صلاح دے دی اسے اسے رضیہ والے کام کراؤ اور اسے رضیہ والا کمرہ دے دو یہ سن کر انیلا تو خوش ہو جاتی ہے ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے بہت اچھا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ سبتین کا کوئی حل کرو میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا میرے ساتھ چلو اس لڑکی کا رشتہ لے کر تب ہی اسے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے اگر لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو صاف انکار کر دوں گی تب تم میرے پیشے مت پڑنا تو سجیدہ خوش ہوشی راضی ہو جاتی ہے کیونکہ سجیدہ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی ہے کتنی خوبصورت کیونکہ سجیدہ نے اسے پہلے ہی سبتین سے اجازت لے لی تھی اس نے رشتہ لے کر جانے کی اجازت بھی دے دی یوں بل آخر یہ انیلا اور سجیدہ جاتے ہیں مریم کے گھر رشتہ لے کر دادی اور والدہ تو بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ سجیلہ ان کی جاننے والی بھی ہے محلے والی ہیں وہ تعریف کرتی ہے میرا اکلوتا بھائی ہے اور اچھا کماتا ہے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تو مجھے پسند آ گئی اس لئے ہم اپنے بھائی کی بات اسے چلانا چاہتے ہیں مگر مریم یہاں پر چونکے ہوتی نہیں وہ تو آفیس میں ہوتی ہے اور ویسے بھی لیٹ نائٹ اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے یوں سبتین کی بڑی بہن انیلا اس مریم کو دیکھ سکی نہیں جس کی وجہ سے اس کا موڈ بھی کچھ آف سا ہوتا ہے کہ رشتے کی بات چلائے لیکن لڑکی سے ملاقات تو ہوئی نہیں آصف نے دیکھا وہ تو بھڑک جاتا ہے ماں سے جا کر ناراض ہونے لگا مریم کا رشتہ دروازے پر آ گیا اور آپ کہتی تھی میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی بس آپ کے یہی کہتی رہ جائیں گی تو ماں بھی بڑی تسلی دے دیتی اپنے اس اکلوتے پیارے سے ویٹے کو جو کہ ایک نمبر کا سر بھی رہا ہے تو فکر نہ کر تو یہ دیکھ کے تیری اب ماں کیا کرتی ہے بس پھر یہ پھپو چالیں چلے گی اور بھڑکائے گی گھر میں تو فانی برپا کرے گی تاکہ تانے دوں اس کا رشتہ وہاں پر ہوئی نہ سکے وہاں پر انیلا گھر میں گئی تو اس کا سر چکراتا ہے کہ انتظار کرتی رہ گئی میں تو میرے سر میں درد ہو گیا لیکن وہ لڑکی نہ آئی کیونکہ اگر تو انیلا دیکھ لیتی اس مریم کو اور پیچان لیتی کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو سبتین کی آفیس میں کام کرتی ہے یوں اس نوشین کو کہا اور وہی پانے کا گلاس اور گونیاں لے کر آتی ہے یوں آج مریم تھک ہار کر واپس لوٹی ہے کیونکہ سبتین نے ٹاسک دیا تھا کہ پروجیکٹ تو ہر حال میں کمپلیٹ ہی ہوگا آج ایک اوپر سے اس کے روئیے سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو اوپر سے بہن نے بتا دیا اس پھپو کی حرکتوں کے بارے میں لوگ یہ سارے کریکٹر ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور ہم تو اپنی اصل زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ کا رشتہ کے آیا انہوں نے تو باتیں بنانا شروع کر دی مگر ہوپسو یہ مریم تو سبتین کی انہیں باتوں میں ہی گم ہے جس طرح کہ سبتین کی آج وہ زد دیکھ کر آئی ہے کہ یہ مجھ سے پیشے نہیں ہٹیں گے کیا معلوم کہ آج جو رشتہ آیا یہ سبتین کی طرف ہی سے تھا اور ہوپسو ویورز اب بہت جلد سبتین کی بہنوں کو معلوم ہوئی جائے گا یہ حقیقت کہ مریم ہی وہی لڑکی ہے جو سبتین کی آفیس میں کام کرتی ہے اور سبتین اسے چاہتا بھی ہے اور یہ تو تب ہوگا جب رشتے کی بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہوگی یوں بہنوں کے لئے ایک اور مسئلہ آئے گا کہ اب سبتین کی شادی وہ مریم سے ہونے دینے ہی نہیں چاہتے